بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائل چینل کلماس کیسین آج میں آپ کے لئے حلدی دودھ جس کو کہ ہم اپنی زبان میں کارا بھی کہتے ہیں اس کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ دودھ سردیوں کے موسم میں بہت فائدہ مند ہے اور خصوصا نیو مجلس کے لئے اس سے وہ پیئے تو بہت زیادہ طاقت آتی ہے اور ویسے بھی بچے بڑے جو بھی اس کو استعمال کرے گا یہ سب کے لئے سردیوں میں حرارت کا باعث بنے گا تو چلیے اس کی ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک سو پچیس گرام بادام لیے ہیں اور ایک سو پچیس گرام ہی میں نے گری خوپرا لیا ہے ان دونوں کو میں نے بہت اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور دھو کے اس طرح سلائسز میں کٹ کر لیا ہے بادام کو بھی بہت اچھی طرح دھو کے میں نے باسکٹ میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اس کا پانی خوشک ہو جائے اب گری خوپرا کو میں نے اس طرح کٹ کر کے چھوٹے سلائسز میں اس کو چاپ کر لیا ہے لیکن آپ نے اس کو بلکل پاوڈر نہیں بنانا تھوڑا سا دردرہ رکھنا ہے جیسے اس طرح اس میں یہ آپ کو تھوڑے سے پیسیز نظر آ رہے ہیں اس طرح آپ نے رکھنا ہے بادام کو بھی بلکل آپ نے پاوڈر نہیں بنانا اس کے تھوڑے تھوڑے سے پیسیز نظر آتے رہیں اب ایک کھلے موکے برتن میں نے لے لیا ہے اس میں میں نے ہاف کپ دیسی گھی کا شامل کیا ہے اور ایک ٹیبل سپونہ نے حلدی شامل کر دی ہے حلدی کو تقریباً دیسی گھی کے ساتھ میں تیس سیکنڈ تک بھون لوں گی یہ دیکھئے حلدی کا کچھاپن ختم ہو گیا ہے اب یہ چوب کیے ہوئے بادام اور گری خوپرا چوب کیا ہوا یہ میں دونوں دیسی گھی کے ساتھ بھون لوں گی یہ تقریباً ایک منٹ تک آپ نے اس طرح بھون لینا ہے چمچ مستلسل چلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے لگے یہ دیکھئے بہت اچھی طرح سے ایک منٹ کے بعد مکس ہو چکا ہے یہ اب میں نے اس میں 2.5 لٹر فل کریم ملک شامل کر دیا ہے اور اس کو میں نے اتنا پکانا ہے کہ یہ 2 لٹر باقی رہ جائے تاکہ دودھ گاڑا ہو جائے آنچ آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے جب اس کو تقریباً پکتے ہوئے پندہ منٹ ہو جائیں تو آپ اس میں ایک کپ چینی کا شامل کر دیں چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا سیادہ بھی کر سکتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹے تک پکنے کے بعد یہ دودھ 2 لٹر رہ گیا ہے دودھ آپ نے فل کریم لینا ہے چاہیں تو انیسٹیک ہے لے لیں نہیں تو آپ دوسرا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھئے ہلکی آنچ پہ پکتے ہوئے اس کے بادام اور گری خوپرا بھی سوفٹ ہو جائے گا اب یہ بلکل تیار ہے اس کو سرف کرنے کے لیے آپ نے چمچ کو اچھی طرح سے گھوما کر اس میں کپ میں شامل کرنا ہے تاکہ نیچے سے جو نٹس رہ رہے ہیں وہ بھی اس میں کپ میں شامل ہو جائیں یہ دیکھئے ہمارا بہت ہی اچھا سا مزیدار سا کارا تیار ہے کارا اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں دودھ کو کارا جاتا ہے اچھی طرح بوائل کیا جاتا ہے اب یہ کارا تیار ہے اس کو بچے بڑے سبھی سردھی کے موسم میں جوائے کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی